کراچی کی صورتحال جو روز بروز سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے یہاں کا انفرسٹرکچر کی بات یہاں کی سڑکوں کی ٹھوٹ پھوٹ یہاں کے ابلتے گٹر اور یہاں جتنے پہلے سے چلنے والے منصوبیں ہیں اس میں جو تاخیر ہے اس نے شہر کو ایک کھنڈر بنایا ہوا ہے اور اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ حکومتوں کی طرف سے جو اقدامات سامنے آ رہے ہیں اس سے بہت واضح طور پر یہ میسیج کراچی کے تین کروڑ سے زائد لوگوں کو مل رہا ہے کہ تمہیں ہم نے لاواریز بنا دیا ہے اب جو چاہو تم کرتے رہو ہم تمہیں کمی کمینی سمجھتے ہیں ہم تمہیں جو ہے وہ اپنے پیر کی لفظ بہت غلط ہے لیکن جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اور تم جو چاہو کرتے رہو کراچی کے لیے ہمارے لیے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جو گرین لائن منصوبہ ہے دھائی سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو وفاق کا منصوبہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ دو سال نون لیگ نے بھی لگا دی ہے اور اس کے بعد سو دس فیصد کام بھی انہوں نے اس کے اوپر نہیں کیا کیف اور منصوبہ کے اوپر بار بار منظوریاں ہو رہی ہیں منصوبہ کہاں ہیں اور پچھلے جو پیسے خرچ ہوئے نہیں پتا اب جو گرمیاں آئیں گی اس میں پانی کی بترین صورتحال سامنے آئے گی بجلی کی قیمتیں بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ اس مرتبہ اور خود کیلیکٹرک نے کہہ دیا ہے کہ اس دفعہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلانٹ بڑھ رہے ہیں اور ہر دفعہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی گیس کا بوران جو کبھی نہیں ہوتا تھا وہ بوران پیدا ہوا ہوا ہے اس وقت صرف نائلی کی وجہ سے حکومت کی پورے ملک میں ہی بوران ہے لیکن کراچی میں جو ظاہر ہے کہ صوبہ سن صوبہ سن تو میں تو 76 فیصد زخائر ہیں یہاں تو بوران اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آئینی کور اس کو حاصل ہے کہ صوبہ کی ضرورت کے بغیر گیس آگے نہیں جا سکتی لیکن یہاں پر ہی بوران ہے اور پھر سنتوں کے لیے بھی انہوں نے اعلان کر دیا کہ مارچ سے جو ہے فروریوں اور مارچ سے سنتوں کی گیس بند ہو جائے گی اور ان کی اپنی جو جنریشنیں وہ ختم کرنی پڑے گی اور اس سے جو صورتحال شہر کے اندر پیدا ہوگی ایک طرف سنتوں کا نقصان ایکسپورٹ کا نقصان اور دوسری طرف شہر میں جو لوڈ شیڈنگ بڑھے گی اس لیے کہ کیلیکٹرک کی تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو جس صورتحال کو دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسٹریٹ کرائیمز میں بے تہاشہ اضافہ ہو گیا یہ اور یہ رپورٹ اب تو سب کے سامنے آ گئی نا یعنی یہ کیسی بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلین کی بات کی گئی کراچی میں آپریشن ہوا کہا گیا کہ حالات نورملائز ہو گئے ہیں یقیناً وہ جو ٹارگٹ کلنگ بڑے پیمانے پر ہوا کرتی تھی اس میں کمی آئی تھی اور بہت حالات بہتر ہوئے تھے لیکن اب ہر گزرتے دن کے ساتھ وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس نیچنگ میں اضافہ ہو رہا ہے خواتین کے پرس چھیننے میں زیور چھیننے میں ڈاکوں میں لوٹ مار میں اور چھینتے ہوئے لوگوں کو قتل کرنے میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پر عمل کیوں نہیں ہوا اور اس وقت جو رینجرز ہیں اور جو پولیس ہیں اور لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں تو اس شہر کے صورتحال بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ تماشا تو نہیں دیکھا جا سکتا ان لوگوں پہ بھی اس شہر کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جو یہاں سے جن کو ووٹ مل گئے ہیں یا لے لی ہیں اور حکومتوں میں جو پارٹیاں موجود ہیں جو تیس پہ تیس سال سے موجود ہیں اور جو اب موجود ہیں ان کے اوپر کیا شہر کو چھوڑ دیا جائے کہ ان کے رحموں کرم پہ ہو جائیں کہ یہ شہر کی تعمیر کریں گے اگر ان کو تعمیر کرنی ہوتی تو پہلے کر دیتے ہیں ہم پیپس پارٹی کے اوپر اس شہر کو چھوڑ دیں جو اس کو لوٹ رہی ہے جو اس کو کھا رہی ہے جو اس سے تاسو برت رہی ہے جو اس کے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں دیتے کسی بھی ادارے میں جا کر دیکھ لیں ہم مجھے بتائیں کراچی کے کوئی نوجوان کراچی کے لوگ آپ کو کسی بھی محکمے کے اندر ملازمتوں میں نظر آتے ہیں بھرتیاں ہو رہی ہیں مسلسل لیکن کراچی کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب نے مل کر یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو چاہو کرتے رہو چونکہ کراچی کے لوگ اب اٹھنی رہے لے کر آیا اور ہم نے کراچی کے حقوق کی تحریک کو آگے بڑھایا آپ نے دیکھا کہ اس میں لوگوں کو ایک اعتماد ملا کہ جماعت اسلامی جیسی پارٹی جو اس شہر کی خدمت کرنے والی جماعت ہیں جس نے بلدیات میں ہوتے ہوئے اس شہر کی تعمیر و ترقی کی اور جب ہم بلدیات میں نہیں ہیں تب بھی ہمیں فیلڈ کے اندر موجود ہیں لوگوں کے مسائل کو جاگر بھی کر رہے ہیں اور کرونا آیا اور بارش ہوئی تو اس میں لوگوں کی خدمت بھی کی تو اس کی بنیاد پر لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور یہ تحریک اب مرحلہ وار آگے پڑی ہے اس کے بعد ہم نے ریفرینڈم کیا اور اس ریفرینڈم میں بہت بڑے پیمانے پر کراچی کے شہریوں نے اس ریفرینڈم میں پاٹیسپیٹ کیا اور صرف عام لوگ بلکل نہیں تھے بلکہ اس میں تمام طبقات کے لوگ کیا تاجر کیا سنتکار کیا وکلہ کیا علماء تمام لوگ تمام طبقات طلبہ اساتذہ سب لوگوں نے اس میں اپنا جو ہے وہ شیئر ڈالا اور اس سے بات پتا چلی کہ کراچی کا یہ جو مسئلہ ہے بنیادی مسائل ہیں یہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں اب یہ جو حکومتوں نے کام کیا ہے کہ ہماری مردم شماری یہ کھا گئے ہیں ہمیں آدھا گنا گیا ہے اور اس کے پر پی ٹی آئی اور ایمکیو ایم نے کراچی کی آدھی آبادی کا سودھا کر لیا دونوں کی دونوں کی ملاکر جو ہے وہ اس وقت چودہ اور چار اٹھارہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آدھا گنا گیا ہو تو کوئی بات نہیں مردم شماری منظور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے اور پھر پیپلز پارٹی بھی مردم شماری کی بات بس نیمے دونوں نیمے بروں اور اس طرح کرتی ہے کہ ابھی کانسل آف کومن انٹرسٹ کی میٹنگ آگے پہ آگے تاریخ پڑھتی چلی جا رہی ہیں جہاں پر یہ مسئلہ موجود ہے اور قانونی طور پر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سی سی آئی میں کانسل آف کومن انٹرسٹ میں کوئی فیصلہ موجود ہو اور وہ فیصلہ پارلیمنٹ میں کے مشترکہ اجلاس میں آئے بغیر اس کو ختم کر دیا جائے یہ قانونی مسئلہ ہے اس کے قوانین میں یہ بات موجود ہے کہ اگر سی سی آئی کے فیصلے کے برخلاف کوئی کام کرنا ہے یعنی مردم شماری کا مسئلہ بھی ایسا ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا اور اس کی اکثریت جب اس کو پاس کرے گی تو جا کر جو ہے وہ اس کو آپ انڈو کر سکتے ہیں اس کو کیے بغیر وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی کوٹا سسٹم انہوں نے غیر مہینہ مدت کے لیے بڑھا دیا یعنی ایک طرف ہم برباد ہو رہے ہیں ایک طرف ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف ہم پر پھر مزید چھوڑے گوھن پہ جا رہے ہیں جو کام پیپلز پارٹی نہیں کر سکی وہ پی ٹی آئی نے کر دیا اور ایم کیوم کے ساتھ مل کر کر دیا کہ غیر مہینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم بڑھا دیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو کیے الیکٹرک کو مکمل سپورٹ دی ہوئی ہے حکومت نے اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے اس نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا لیکن پوری جو پاور مافیا جسے میں کہتا ہوں وزیر آزم کی جو تابیش گوھر اور ندیم بابر اور اس طرح کے جتنے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں وہ سارے مل کر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم ان کی سوشل میڈیا کے حوالے کراچی کو نہیں کر سکتے آپ ای ٹی آئی اور ایم کیوم کے سوشل میڈیا کو دیکھیں تو کراچی پتہ نہیں کتنے ترقی کر رہا ہے آپ پیپلز پارٹی کی باتوں کو دیکھیں وزیر آلہ کے بیانات کو دیکھیں تو لگتا ہے روز ایک نیا پرجے کراچی میں مکمل ہو رہا ہے لیکن جب ہم گراؤن پر دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اس لئے جماعت اسلامی نے عوام کے ساتھ مل کر اس تحریک کو آگے بڑھانے کا جو ڈیسیشن کیا اس میں روز بر روز الحمدللہ لوگوں کی شمولیت ہو رہی ہے اور آج ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم پچاس مقامات پر بیک وقت دھرنے دیں گے اور شہر کی اہم شعراؤں پر ہم جو ہیں وہ بیٹھیں گے دھرنا دیں گے اور میں آپ کے توسط سے اس ساری صورتحال کے تناظر میں اس کراچی کے پورے نقشے کے تناظر میں کراچی کے عوام سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان دھرنوں میں آپ شرکت کریں اس لئے کہ یہ جماعت اسلامی کے کسی لیڈر کے لیے نہیں دیے جا رہے یہ پارٹی پولٹکس سے آگے بڑھ کر کراچی کے مفاد کے لیے جس میں سب رہتے ہیں جس میں تمام لسانی کائیاں ہیں جس میں تمام مسالک کے لوگ رہتے ہیں وہ کراچی ہے جو پاکستان کو ترقی دیتا ہے اس گئے گزرے حالت میں بھی کراچی سب سے زیادہ ٹیکس جمع کر رہا ہے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے پورے ملک کا ٹیکس ایک طرف کراچی کا ٹیکس ایک طرف تو اگر کراچی ڈیولپ ہو جائے گا تو ہم سب کا بھلا ہوگا ہماری نسلوں کا بھلا ہوگا ہمارے بچوں کی قسمت میں بس اب یہی رہ گیا ہے کہ ان سے تعلیم بھی چھین لی جائے ان سے روزگار بھی چھین لیا جائے وہ بس جو ہیں وہ کوشش کریں اس بات کی کہ وہ فوڈ سپلائی کا کام کریں کراچی کے نوجوانوں کے لیے بس یہ رہ گیا ہے تو کراچی کے لوگوں کو اپنی صحیح لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور میں جماعت اسلامی کی طرف سے ان کو یہ پلیٹ فارم فرام کرنے کا اعلان کر رہا ہوں سب کی جماعت ہے یہ جماعت اسلامی سب کو لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو لوگ بھی مایوس ہیں مختلف پارٹیوں سے جن کو ووٹ دیئے جن کو سپورٹ دی جن کو نوٹ دیئے جن سے توقعات بانی اور کسی نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا چاہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہو چاہے وہ ایم کیوم کا ورکر ہو چاہے وہ ایم کیوم کے کسی دھڑے پی ایس پی وغیرہ کا ورکر ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ورکر ہو جو کراچی سے محبت رکھتا ہے کراچی کی تعمیر و ترقی چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ ہمارا ملک اس کے نتیجے میں ترقی کریں میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس تحریک میں جماعت اسلامی کا حصہ بنے آؤ آپ ہمارے دھرنوں میں بھی شرکت کریں اور آئندہ بھی جو ہم آگے علاہ عمل لے کر آج اس کا شام کو رات کو اعلان کریں گے اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شرکت کریں انشاءاللہ ہم کراچی کے ان حقوق کے لیے کہ جو ہم لے کر اٹھے ہیں کسی کو اس کے اوپر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے جو ہو گیا وہ ہو گیا آپ کراچی کے لوگوں کو بیدار ہونا پڑے گا اور دھوکے میں نہیں آنا ہوگا آزمائے ہوں کو نہیں آزمانا ہوگا جو ہم پر چھرے گھوپ رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا ہوگا بلکہ اگر جماعت اسلامی اس بات کی بات کرتی ہے کہ ہم کراچی کی تعمیر چاہتے ہیں تو ہم نے تعمیر کی ہے ہم کراچی کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم نے خدمت کی ہے کر رہے ہیں ابھی اس وقت بھی ہمارا الحمدللہ کون سا ایسا کام یہ خدمت کا جو جماعت اسلامی کے کارکنان اس کے رضاکار نہیں کرتے ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے اشیوز جس میں ہماری عبادی جس میں ہماری نمائندگی با اختیار شہری حکومت اور پھر اب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے میٹنگیں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن کی میٹنگ سے نہیں حکومت کے فیصلے سے مسئلہ بات آگے بڑھے گی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں اس پر اتحاد ہوا ہوا ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات دونوں نہیں کرانا چاہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلان فوری طور پر ہونا چاہیے اور واضح طور پر جو ہے وہ تمام نقشہ کار اور شام کو انشاءاللہ ہم کچھ اہم اعلانات بھی کریں گے یہ دھرنہ ہمارا شروع ہوگا چار بجے سے لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے مختلف شارعوں کے اوپر اور یہ رات گئے تک دھرنوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم جو ہے مسلسل سوچل میڈیا کے ذریعے اور آپ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے جو ہے دھرنوں کے مختلف جو پوائنٹس ہیں ان سے آپ سے رابطے میں ہوں گے اور ان رابطوں کے ذریعے سے پھر جو ہے ہم اسٹریٹیجی اپنی اس کو چینج کرنا ہے آگے پڑھانا ہے کس حد تک جو ہے وہ اس کو پرولونگ کرنا ہے یہ اسی وقت جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو اطلاع انشاءاللہ دیتے رہیں گے اس وقت جو میرے پاس دھرنے کے مقامات ہیں ان میں یہ زلا وسی سے اگر ہم شروع کریں تو ڈالمن مول حیدری ہے امتیاز اسٹور ناظم آباد ہے پھر اس سے آگے چلے جائیں تو ناظم چورنگی ہے ناظم آباد ہے اور پھر لیاقت آباد دس نمبر آئیشہ منزل چورنگی وارٹر پم چورنگی گلبرگ چورنگی پاور ہاؤس شفیق مول نالا اسٹر آپ نیو کراچی فور کے چورنگی سرجانی ٹاؤن نارت کراچی الاسف اسکوائر الاسف اسکوائر اور ملینئیم شاپنگ مال جوہر مول جوہر چورنگی سفورہ چوک ڈسکو بیکری گلشن اقبال یونیسٹری روڈ پر حسن اسکوائر اور پھر اس سے آباد ماری پور لیاری اور اسی طرح گارڈن آگرہ تاج کالا پل صدر ریگل کے اوپر اور اسی طرح اورنگی ٹاؤن نمبر پانچ شیل پیٹرول پمپے فقیر کالونی قلندریہ ہوتل کٹی پہاڑی قصبہ کالونی گرم چشمہ منگو پیر اور بنارس چوک گل بائی چوک چوبیس مارکٹ بلدیا سائٹ پاک کالونی نیشنل ہائیوے کالا بورڈ سعود آباد چورنگی شافیصل کالونی میں شما شاپنگ سینٹر پی آئی اے سوسائٹی گیٹ نمبر تین کھوکرا پار مدینہ چوک میمن گوٹ زلہ ملیر میں اسپتال چورنگی بھینس کالونی ڈی سی آفیس اور لال آباد موڑ اللہ والی چورنگی گلشن حدید کورنگی میں امتیاز سپر مارکٹ قیوم آباد ڈی سی آفیس کورنگی نمبر ڈھائی لانڈی نمبر چھ مارکٹ اور شارع قائدین نورانی کباب لزبیلا چوک پرانی سبزی منڈی شازیب ہوتل سمیت اور دیگر مقامات جو ہے وہ شامل ہیں اور اس کا فیصلہ بھی ہم کریں گے اسی وقت کہ ان مقامات کو بڑھانا ہے اور اس کو کتنا پرلونگ کرنا ہے انشاءاللہ ہم سب لوگ رابطے میں ہوں گے میری میڈیا سے بھی درخواست ہے کہ جن سب مقامات کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کی کوریج کے لیے بھی آپ خصوصی انتظام کریں تاکہ کراچی کی آواز پورے ملک میں گونجے اس وقت کراچی کے لوگوں کے لیے یہ جو وقت ہے بہت امپورٹنٹ ہے اگر یہ تحریک اس طرح سے آگے نہیں بڑھے گی اور لوگوں کی پارٹیسپیشن کم ہوگی تو آپ مجھے بتائیں کہ کون کراچی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کے لیے آگے پڑے گا اس وقت جو لوگ بھی ہیں یہ سب آزمائے ہوئے لوگ ہیں اس لیے یہ تحریک جماعت اسلامی کی نہیں بلکہ کراچی کے تین کروڑ سے زائد عوام کی تحریک ہے ان کی گنتی پوری کرنے کی تحریک ہے ان کے اوپر جو کوٹا سسٹم مسلط ہے اس سے نجات کی تحریک ہے با اختیار شہری حکومت کی تحریک ہے کے الیکٹرک کے لائسنس کی منسوخی اور ہمیں جو لوٹے ہوئے پیسے ہیں واپس دینے کی تحریک ہے بجلی اور پیٹرول کے بم جو ہم پر گرائے جا رہے ہیں اس کے خلاف ایک عوامی ترجمانی کی تحریک ہے یہ تحریک ہماری تعلیم میں ہماری صحت کے میدان میں جو ہم پر سلوک کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کی تحریک ہے ہماری سنتیں جو ملک کا جو ہے وہ چون فیصد ایکسپورٹ کراچی کی یہ سنتیں کرتی ہیں اور ان کی گیس بند کرنے کا عمران خان اور اس کی پاور مافیا نے بجلی اور گیس مافیا نے جو ہے اعلان کیا ہے اس کے خلاف رد عمل کی تحریک ہے تو اس لیے اس تحریک تحریک سب کی تحریک ہے ہماری آنے والی نسلوں کی تحریک ہے اس لیے اس کو کوئی پولٹیکل اسٹانس نہ سمجھا جائے بلکہ اس میں پارٹ پارٹیسپیٹ کریں انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ ہم حل کریں گے اور ہم آج رات کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اب مختلف یہ جو پیکیج میں اعلانات کی ہیں اس کا تاقوب کیا جائے گا اب صرف اعلانات سے کام نہیں چلے گا اب ہم اس کا لا عمل تحریک کریں گے کہ ایک ایک محکمہ اور حکومت کے ایک ایک ایوان تک کس طرح سے پہنچنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ان سارے منصوبوں کو مکمل کروائیں جس کا بار بار اعلان ہوتا ہے اور کام کوئی نہیں ہوتا تو انشاءاللہ شام میں ملاقات ہوگی مختلف درنوں میں بہت بہت شکریہ